ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میشاز اسٹائل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ ہے شاپنگ ویلوگ اور میں اپنی سسٹر اور فرنڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں اور ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ کھانا بھی ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیے کہ ہم پہلے پیزا پوائنٹ چلے جاتے ہیں وہاں سے ہوں گے کیونکہ شاپنگ پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم پہلے پیزا پوائنٹ آگے پیزا پوائنٹ آئے تو ہمیں یہاں پتا چلا کہ کیوٹو کرونا وائرس ڈائن ان تو ایویلیبلی نہیں ہے اب ہم ٹینشن میں آگے کہ اب کیا ہوگا تو اتنا زیادہ ٹائم لگا کہ ہمیں ایک یہاں آئے اور وہ بھی ڈائن ان ہمیں بے نہیں دے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ٹیک آوے کر سکتے ہیں تو ہم نے پھر آرڈر پیز کیا دن ہم پیزا لے کر ٹیک آوے کر کے ہم مارکٹ کے لئے نکل پڑے تو موسم بھی بہت زبردست تھا اور رمضان بھی کچھ دور نہیں تھے قریب ہی ہے تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ پری رمضان ہم جو شاپنگ ہے تھوڑی کو تو کر لیں دن ڈریسز لے لیں تاکہ ہم سٹیچنگ کے لئے دیتے ہیں تو بس شاپنگ جو میں نے کی ہے اس کی ان بوکسنگ کی ویڈیو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی اور سب سے پہلے میں نے یہاں سے اس شاپ سے لی تھی لولی پوپ کی کرتی ہے بہت بیوٹیفول اس کا ڈیزائن ہے اور وہ کرتی لینے کے بعد ڈریس لینے کے بعد میں نے ہم آگے جب گئے تو ایک شاپ تھی یہاں پر ہنڈریٹ روپیز کی سیل کی کاؤسٹمیٹک پہ اور مطلب مجھے کچھ یہاں اس کاؤسٹمیٹک میں کچھ خاص پسند نہیں آیا سکریش پکر کے دیکھیں لیکن کچھ خاص سمجھ نہیں آئے تو مجھے یہ لائنر اور مسکارا توہاں بہتر لگا تو میں نے یہ لے لیا تو میری جو فرینڈ ہیں وہ لپ لاؤز کی سکریشن کر رہی تھی تو انہیں اس کی بھی سمجھ نہیں آئی ہی لائنر مسکارا اور بیوٹی بلینڈر لے لیا اور یہ ہائی لائیٹر تھا اس کا بھی سکریش کر کے دیکھا تو کچھ خاص اچھا نہیں لگا تو یہ بھی نہیں لیا رہنے دیا پھر ہم نے کچھ ڈریسز رہنے تھے میں نے اور میری فرینڈ ہیں انہوں نے تو پھر ہم نے اس شاپ سے ڈریسز رہی اور اس کے بعد ہم جولری شاپ پہ آگے اور یہاں سے میں نے ایرنگز سنگرینگ اور لہوکی کے لئے لیا بہت سوری دسائیر اور بہت سوری دسائیر اور ایرنگز پسندہ ملک کرٹین کے آپ کے لئے پسندہ ہوں کا تو پلیز چینلیز لائک کریں سبکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ